اور جھارکن کے بوکاروں زلے میں پنچائت نے ایک نابالک لڑکی کے ساتھ بلاتکار کا آدیش دیا لڑکی کے ساتھ اس واردات کو جاتی ہے پنچائت کے فیصلے پر انچام دیا گیا آدیش کے بعد پیڑت لڑکی کو آروپی کے حوالے کر دیا گیا خون کا بدلہ خون چھڑکھانی کے بدلے بلاتکار جھارکن کے بوکاروں زلے میں پنچائت کے طالبانی فرمان نے ہیوانیت کی سب ہی حدوں کو پار کر دیا جس نے سنا وہ دنگ رہ گیا پنچائت نے ایک نابالک بچی سے ریپ کرنے کا آدیش دیا واردات کو جاتی ہے پنچائت کے فیصلے پر انجام دیا گیا یہ ایک کیسویں صدی کے بھارت کی دل دہلانے والی تصویر ہے جہاں بھری پنچائت میں ہزاروں لوگوں کے بیچ بلاتکار جیسی گھنونی اور بربر واردات کو انجام دینے کا فرمان سنایا گیا لڑکی کی ماں پنچائت سے رہم کی بھیق مانگتی رہی لیکن اس کی فریاد کسی نے نہیں سنی سوال اٹھتا ہے کی پنچائت ہونے کی سوچنا پولیس کو کیسے نہیں ملی واردات سے پہلے کارروائی کیوں نہیں کی گئی حیران کر دینے والی اس واردات کی گونج سنصد میں بھی سنائی دی بیجے پی کے پرابہ جھاں نے راجے صبح میں ماملے کو اٹھایا محلہ آیوگ نے بھی ماملے میں سنگیان لیتے ہوئے پولیس سے ریپورٹ طلب کی ہے بلاتکار کے اس آدیش کے پیچھے کی وجہ حیران کرنے والی ہے چشمدیدوں کے مطابق کچھ دنوں پہلے رات کو نشے میں دھت لڑکی کا بھائی اپنے گھر کے بجائے پڑوس کے گھر میں گھوز کر سو گیا آدھی رات کو پڑوسی کی نیند کھولی تو اس نے یوک کو مار پیٹ کر بھگا دیا اگلے دن اس ماملے پر سماج کی پنچائت ہوئی پنچائت نے سماج کی پرمپرہ کے مطابق کشور کے گھر کی کسی بیٹی کے ساتھ زبردستی کرنے کا فیصلہ سنا دیا پنچائت کی اس سڑی گلی پرمپرہ کا ہر جگہ ویروت ہو رہا ہے اس گھنونی واردات کے بعد جھارخنڈ پولیس حرکت میں آئی آنن فانن میں آروپی کو گرفتار کر لیا گیا لیکن آروپی کی پتنی نے پیڑتا کے نابالک بھائی پر گھر میں گھس کر آپتی جنک ویوہار کرنے کا آروپ لگایا تھا پولیس نے لڑکی کے بھائی کو بھی گرفتار کر لیا ہے ماملہ بڑھنے پر پولیس نے پنچائت کے مکیا کو بھی گرفتار کر لیا لیکن پنچائت کے پندھریں سدس سے ابھی بھی آزاد ہیں سوال اٹھتا ہے پنچائت کے سبھی سدسیوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی سنجے کمار بوکارو آج تک